موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مارو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں براس ٹیکس ایسا پروگرام ہے جس میں diversified issues کو اب تک discuss کیا جا چکا ہے آپ کی بہت ساری ای میلز ہمیں موصول ہو رہی ہیں ان میں آج کل آپ لوگ ایک بہت common question ہم سے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آج کل کیا ہو رہا ہے یعنی پاکستان کی داخلی صورتحال کے حوالے سے آپ بہت کچھ جاننا چاہ رہے ہیں پاکستان کن خطشات کا شکار ہے ہم جانیں گے ہمارے defense experts سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیدہامی صاحب ساری جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا کہ پاکستان کو کن خطشات کا شکار ہے پاکستان میں آج کل کیا ہو رہا ہے ہماری عوام یہ جاننا چاہتی ہے اور آپ کی رائے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے views ہمیشہ بہت important ہوتے ہیں کیا کہیں گے آج آپ اس حوالے سے دیکھئے حروف آج ہم نے جان کے اس topic کو select کیا ہے کیونکہ اس وقت پورے ملک میں اس قدر disinformation اور جھوٹ بولا جا رہا ہے اس قدر psychological warfare قوم کے خلاف کی جا رہی ہے قوم کو اس قدر مایوسی میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ اس میں اصل حقیقت لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ایک مایوسی پھیل جو کی ہے قوم میں جس کو دیکھو وہ یہ پریشان ہے کہ کیا یہ ملک ٹوٹ جائے گا ایک panic ہو گیا ہے ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ کون سے players ہیں جو کون سے reasons ہیں کون سے factors ہیں جو پاکستان کی سیاسی اور security صورتحال میں مداخلت کر رہے ہیں اور اس پورے سناریو کو shape اور reshape کر رہے ہیں آج ہم اس سے بڑی سخت اور کھل کے بات کریں گے دیکھئے پاکستان بنیادی طور پر اس وقت دو خوفناک فاشسٹ ideologies کے بنجے یا نرغے میں آ رہا ہے ایک مغرب کی طرف سے ہم پہ حملہ آور ہو رہی ہے اور ایک ہماری صفوں کے بیچ میں ہمارے داخل سے ہمارے وجود کے اندر سے نکل کر پاکستان کے وجود کو تباہ کرنے پر تلیل ہوئی ہے جو اندر انی خلق شاعر پیدا کر رہی ہے ہم دونوں کو اس طرح ریکنائز کرائیں گے کہ جو باہر سے ideologies پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتی ہے پاکستان کی نیوکلیو ریسٹس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے وہ نیوکون زائنس ہیں وہ جیویش بھی ہیں کرسچن بھی ہیں اور ہندو زائنس بھی ہیں اور جو ہم نے اپنے تمام پچھلے پروگراموں میں نیوکون زائنس کو اور ان کی ideologies کو اچھی طرح ایکسپلین کر دیا دوسرا وہ گروہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے جو خودکوش حملے پورے پاکستان میں کر رہا ہے ہزاروں مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو شہید کر چکا ہے اور پاکستان میں وہ صورتحال پیدا کر رہا ہے جو براہراست نیوکون ایجنڈے کو سپورٹ کرتی ہے یہ تکثیری گروہ ہے جو ہمارے ٹرائبل ایریز کے اندر وہ مذہبی دہشتگرد جو مذہب کا نام لے کر پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں ان کو آپ القاعدہ کہیے یہ تحریک طالبان پاکستان کہیے ان کے مختلف گروہ ہیں کوئی ساؤت وزیرستان میں بیعت اللہ محسود کا ہے سواب میں مولا فضل اللہ کا ہے اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو براہراست پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں تو پاکستان بنیادی طور پر باہر سے زائنسٹ کے حملے میں ہے اور داخلی طور پر یہ تکثیری پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کے مقاصد کیا ان دونوں کو ایک دوسری کی ضرورت ہے جو ویسٹن زائنسٹ ہیں جو کرسچن اجیو اور ہندو زائنسٹ ہیں وہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں یہ بہانہ بنا کر کہ ہماری صفوں میں تکثیری اور القاعدہ موجود ہے اور تکثیری اور القاعدہ پاکستان پر اس لیے حملے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے مغرب سے معاہدے ہوئے ہیں یعنی پاکستان دونوں طرف سے ان دونوں آئیڈیالوجیز کے ان دونوں سیشیسٹ آئیڈیالوجیز کے قبضے میں ایک بگرمچ کے جس طرح دو جبرے ہوتے ہیں اس کے درمیان پاکستان کی ریاست آگئی ہے اور ان دونوں کو ایک سروائیول کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے دیکھئے جس طرح ہم یہ بات آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکنز نائن الیون کے بعد پاکستان اور اس پورے خطے کے نقشے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس شک کو ذہن سے اب نکال دیجئے امریکنز نے جو ہم سے اسوسییشن کی افغانستان میں طالبان کو نکالنے کے لیے جو غلطیاں اور کوتہیاں ہماری حکومت وقت نے اس وقت کی کہ جو ہم طالبان کو ہم نے ہٹا دیا وہاں سے اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے ایک سیکیورٹی کرائشس کھڑا کر لیا ایک نائٹ میر کھڑا کر لیا افغانستان میں یعنی طالبان کے ہونے کے وجہ سے نہ وہ ڈرگز تھے وہاں پر نہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشتگردی تھی نہ تحریک طالبان کا فساد پاکستان کے خلاف تھا نہ انڈین ایسٹس تھے جو وہاں کام کر رہے تھے نہ اسرائیلی ایسٹس تھے نہ امریکنز افغانستان میں موجود تھے ہم نے اپنے پیر پہ ایک ایسی کلہاری ماری جس کی بڑی بھاری قیمت ہمیں ودا کرنے پڑ رہی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ امریکنز نے جب اس سارے علاقے پر قبضہ کیا اور براہرات کیونکہ ان کا انیشل اوبجیکٹی صرف طالبان کو ہٹانا نہیں تھا اس کے بعد لازمان پاکستان کو بھی ڈسنٹیگریٹ کرنا تھا اور پاکستان کو ڈسنٹیگریٹ کر کے پاکستان کے ایٹمی ہسیاروں کو نیوٹرلائز کرنا تھا اور اس کے بعد مکمل طور پر عالم اسلام ان کے قضے میں چلا جاتا کیونکہ کوئی اور مسلمان ملک ایسا نہیں تھا جو مضاہمت کر سکتا اور اس وجہ سے جب افغانستان میں یہ امریکنز پہنچے ہیں انہوں نے براہرات آتے ہی ولوچستان لیبریشن آرمی کو سپورٹ کرنا شروع کیا براہرات انہوں نے اس غصے کو غم غصے کو استعمال کرنا شروع کیا پاکستان کی ریاست کے خلاف جو کہ ہمارے ٹرائبل ایریز میں پیدا ہو گیا تھا پاکستان کی حکومت کے خلاف اس لئے کہ ہمیں ٹالبان کے خلاف امریکنز کا ساتھ دیا تھا اور امریکنز نے اس ٹرائبل ایریز میں کچھ ایسے گروپ تلاش کرنے شروع کیے کہ جو اس عقیدے اور آئیڈیالوجی پر ہوں جس کو تکفیر کہتے ہیں جس کے مطابق تمام پاکستان کی ریاست کافر ہے یہ مرتد ہیں ان کا قتل جائز ہے اور ان کو قتل کرنے میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے یہ ایک خوفناک مذہبی عقیدہ ہے جو ایک چھوٹے سے مسلمان جو تاریخ میں بھی اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ مسلمان چھوٹے گروہوں میں یا فرقوں میں یہ گروہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس گروہ نے اپنا غصہ پاکستان کی ریاست پر جب نکالنا شروع کیا اور ایک نظریاتی آئیڈیالوجیکل جنگ شروع کی پاکستان کی ریاست کے خلاف دیکھئے کوئی خودکش حملہ آور پیسے دے کے اپنے آپ کو نہیں ختم کرتا وہ جب حملہ کرنے جا رہا ہے تو وہ نظریاتی طور پر ایک بلیف کے ساتھ جا رہا ہے ایک آئیڈیالوجی کے تحت جا رہا ہے کیونکہ اپنے خیال میں وہ جنت میں جا رہا ہے اور جب وہ چالیس پچاس ساکھ مزدوروں کو قتل کرتا ہے واہ فیکٹری کے باہر تو اس کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیڑ سو گھروں کے چراغ بجھا کے اس نے بہت نیک کام کیا اب یہ اتنی خوفناک آئیڈیالوجی ہے کہ جس کا جو اگر یہ آئیڈیالوجی پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلانیں جنگ کر دے تو اسرائیلیوں کو اور انڈینز کو اور سی آئی اے کو مزید کوئی گروپ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف انہی کو فنڈ کریں تو یہ پاکستان کی ریاست کو تباہ کر دیں گے اور جب یہ خودکش حملے پاکستان میں شروع ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں واویلہ شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کا ایکمی پروگرام جو ہے وہ دہشتگردوں کے ہاتھ میں گرنے والا ہے لہذا پاکستان کو مزید ڈسنٹیگریٹ کر کے اس کے ایکمی ہتھیار قبضے میں کر لی جائیں سو یہ بات لازمان اس لیے ذہن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ پاکستان میں آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں اس کا براہ راست تعلق ان دونوں آئیڈیالوجی سے ایک طرف تکفیر کی آئیڈیالوجی سے اور ایک طرف نیو کون آئیڈیالوجی سے جو پاکستان کے حصے بخرے کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ایکمی ہتھیاروں پر قبضہ چاہتے ہیں اب بنیادی طور پر جو امریکنز نے چار کام کی ہے افغانستان میں آنے کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان سپریٹس کو مدد کرنے شروع کی دوسرا انہوں نے پختون سب نیشنل سپریٹس کو مدد کرنے شروع کی جو ہمیشہ پختونستان بنانے کی بات کرتے ہیں تیسرا انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ انہوں نے تحریک تالیبان کی مدد کرنے شروع کی اسلاحہ اکپنٹ سپلائز روپیا اور پیسہ جو تحریک تالیبان کو مل رہا ہے پاکستان میں دھماکے کرنے کے لیے یہ پاکستان سے تو نہیں جا رہا ہے یہ تو پیچھ افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے اور جو چوتھا کام انہوں نے شروع کیا وہ یہ کہ سندھ میں انہوں نے اتھنک لائنز پہ پشتون اور اردو سپیکنگ درمیان سساد کروانے کا پلان بنایا زائے صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریکٹ